دوستو نمشکار آج کی اس اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں گے پنجاب راجے سے کپاس کی بیجائی کا چھت رفل لگاتار کم ہو رہا ہے سن 2011 کے بعد جانیے پوری ریپورٹ وستار سے اور سال 2022 میں کپاس کی بیجائی میں پنجاب میں جبردست کمی درج جانیے پوری ریپورٹ وستار سے دوستو نمشکار میں کرنل اجائے سی او اجائیسٹو مانی گروپ فرسٹ گلوبل ایسٹو فنائنس ڈیجیٹل چینل سے آپ سے مخاطب ہوتا ہوں اجائیسٹو مانی گروپ بیانیس کموڈیٹیز پر لگاتار اپ ڈیٹ ویسلیشن اور بجار کی خبروں سے آپ کو لگاتار روبرو کراتا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم چڑھ سے کریں گے پنجاب راج میں کپاس کی بیجائی کا چھترفل لگاتار گھٹا چلا جا رہا ہے گورت لب ہے کہ سال دوہجار دس گیارہ میں پنجاب کا کپاس کی بیجائی کا چھترفل چار سو چوراسی لاکھ ہیکٹر تھا جو سال دوہجار گیارہ میں بڑھ کر پانس دشمنہ لب ایک چھے لاکھ ہیکٹر تک بڑھ گیا تھا لیکن اس کے بعد لگاتار گراوٹ کی سمچار مل رہے ہیں اگر ہم آکڑوں کی طرف دیکھیں تو سال دوہجار پندرہ سولہ میں کپاس کی بیجائی کا چھترفل ماتر تین لاکھ ہیکٹر رہ گیا تھا جو کی سال دوہجار گیارہ میں پانچ دشمنہ لب ایک چھے لاکھ ہیکٹر تھا یعنی پانچ لاکھ سے گھٹ کر تین لاکھ ہیکٹر کپاس کی بیجائی کا چھترفل پنجاب میں رہ گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار گراوٹ جاری ہو رہی ہے ہم بالکل نزدیک سے دیکھیں تو سال دوہجار انیس بیس میں پنجاب میں کپاس کی بیجائی کا چھترفل دو دشمنہ لب چار آٹھ لاکھ ہیکٹر تھا یعنی دو لاکھ اٹھالیس ہجار ہیکٹر اور پچھلے سال پنجاب میں کپاس کی بیجائی کا چھترفل دو دشمنہ لب پانچ ایک لاکھ ہیکٹر تھا اور موجودہ سمیں میں یعنی کرنٹیئر کے اندر یہ دو دشمنہ لب چار ساتھ لاکھ ہیکٹر رہ گیا ہے یعنی بڑی گراوٹ درج ہو رہی ہے پنجاب میں کپاس کی بیجائی کے چھترفل کو لے کر اس کے پرمکھ کارن سچائی کی سویدھاؤں کا ابھاو ہونا اور کیڑے ایوام فصلوں کے روگ کے کارن کسانوں کو کا موبھنگ ہوا ہے جانیئے پورا واقعہ وستار سے چالو ورش کے دوران پنجاب میں کپاس کے اتپادن کا لکش چار لاکھ ہیکٹر نیت کیا گیا تھا لیکن وصفیق بیجائی چھتر کپاس کی 38 پرتیشت کم یعنی دو دشمنہ لب چار سات لاکھ ہیکٹر تک ہی ہو پائی ہے جو ورش دوہزار دس کے بعد سب سے چھوٹا رقبہ مانا جارہا ہے پنجاب کے اندر مالوہ چھتر کے آٹھ جلوں میں کپاس کی سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ سچائی ویوستہ درست نہیں ہونے تتھا کیڑے یا روگوں کا بھی کپاس میں ہونے کے کارن لگاتار رقبہ کپاس کا گھٹتا جارہا ہے پچھلے سال پنجاب میں دو دشمنہ لب پانچ ایک لاکھ ہیکٹر میں کپاس کی کھیتی ہوئی تھی یعنی ہم کرشی بیبھاگ کی مانیں تو کپاس کے اتبادن چھتر کا یہ آقڑا آرمبک ہے یعنی راجسوے بیبھاگ دوارہ فیلڈ سروے کے بعد جو ریپورٹ دی جائے گی اس کا آقلن کرنے کے بعد ہی انتیم چھتر فل کا نردھارن ہو پائے گا امید لگائی جا رہی ہے کہ کپاس کی بیجائی کا جو چھتر فل ہے اور بھی کم ہونے کی سمبھاونہ ہے جدی کرشی بیبھاگ کے آقڑوں سے پتا چلتا ہے کہ پنجاب میں گیارہ بارہ سیزن کے دوران کپاس کا اتبادن چھتر پانچ دشملہ ایک چھ لاکھ ہیکٹر کے سروچ اس طر پر پہنچا تھا اور سال دوہجار دس گیارہ میں اس کا چھتر فل چار دشملہ آٹھ چار لاکھ ہیکٹر سے بھی زیادہ تھا لیکن پندرہ سولہ میں یہ کپاس کا رکبہ ماتر تین لاکھ ہیکٹر سے جڑا سا ہی اوپر رہا لیکن اس کے بعد اور لگاتار کپاس کے بیجائی کا رکبہ گراوٹ کی اور اگرسر ہے سال دوہجار انیس بیس کے سیزن میں چھتر فل کپاس کا دو دشملہ چار آٹھ لاکھ ہیکٹر پہ سمٹ گیا تھا بھٹینڈا اور منسا جلے کے کپاس کے اتبادن چھتر میں وشیش کمی دیکھی جا رہی ہے بھٹینڈا جلے میں اس کا بیجائی چھتر ورش سیونٹی نائن تھاؤجنٹ ہیکٹر سے گھٹ کر ماتر باسٹ ہزار ہیکٹر اور منسا جلے میں باون ہزار ہیکٹر سے گھر کر چھینالیس ہزار ہیکٹر کپاس کا رکبہ رہ گیا ہے دوسری اور فجل کا چھتر میں چوراسی ہزار ہیکٹر سے کپاس کا رکبہ بڑھ کر ستیان میں ہزار ہیکٹر ویوام آنے جلے میں کپاس کے چھتر فال بتیس ہزار ہیکٹر سے بڑھ کر سنتیس ہزار ہیکٹر پہنچ گیا ہے پنجاب میں بھارت کا ایک اگرینی راج مانا جاتا ہے کپاس کے اتبادن میں اگلی ریپورٹ ہم آپ کو راجستان مہراشت اور تیلنگانہ کے اوپر کپاس کی لے کے آئیں گے گورت اللہ بے کہ کپاس میں سال دوہجار اکیس میں سب سے پہلے ساروجینک روپ سے تیجی کرنے کی اگرین بھوشوانی ہم نے آپ کو دی تھی اور یہ کہا تھا کہ سفید سونا ثابت ہو سکتا ہے کپاس ایسا ہی ہوا کپاس کے دام راشتری ایوام انتہ راشتری بجاروں میں جبردست تیجی دیکھے گئے اور چاہے اس کا اثر بھارتیہ ٹچٹائل ملز کے اوپر بھی پڑھا کیونکہ سال دوہجار اکیس میں فصل کے سمیں تین کروڑ باسٹھ لاکھ بیلز کا انمان سرکاری طور پر دیا گیا تھا جو کی بعد میں غلط ثابت ہوا اور اس کے بعد کپاس کا اتپادن کا دو سے تین بار گراوٹ کے انمان دیئے تھے جو کی ہم نے ستمبر مہا میں آپ کو پہلے سے ہی دیئے تھے دوستو تیجی آنے کے بعد تیجی اور مندی آنے کے بعد مندی کے کارن گنانا وشلیشن نہیں ہوتا ہے وشلیشن وہ جو سن چڑھ کر بولے کپاس ہو یا پھر کپاس کھلی سویا بین ہو یا پھر سرس ہو یا پھر جیرہ ہو یا دھنیا سٹیل سونا چاندی شیئر بجار ان سبھی کا وشیش وشلنٹ وشلیشن ایدھر جیرہ ہو یا دادنیا جو لیکن پھر جیرہ ہو یا پھر جیرہ ہو یا دیئے تھے